تو چلو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا ہم نے مسلس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے اور ٹیکسٹ اس میں زیادہ ہے تو میں نے پہلے سے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں اگر ان کیسا آپ لوگ اپنی ساتھ لکھ رہے ہیں تو بس لکھ لیں نہیں ہے تو بس آپ لوگ اس کو غور سے دیکھ لیں سو سب سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ مسلس کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ مسلس کے ٹائپس کون سے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے مسلس کا سٹرکچر شروع کرنا ہے تو ڈائیگرام میں آپ لوگ کے سامنے شروع کروں گا کافی لانگ ٹاپک ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ یہ پیپر میں آئے گا اس کو آپ لوگ پرپیر کر لیں ٹھیک ہے سو میں نے کچھ پوائنٹس اس کے حوالے سے نوٹ کیے ہیں وہ آپ لوگ اپنے ساتھ پوائنٹس جو ہے وہ نوٹ کرتے رہے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ آپ لوگوں نے یہ نوٹ کرنا ہے اگر ان کی حساب سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلس کیا ہے آپ کا سمپل جو انسر ہوگا آپ بولنگے کہ مسل ٹائپس آف ٹیشیوز ہوتے ہیں مسلس کیا چیزیں ہیں یہ ٹیشیوز ہوتے ہیں آگے جا کے یہ پوائنٹ میں اپنا چینج کر دوں گا میں بولوں گا کہ مسلس آرگن ہیں لیکن اگر ان کیس ہم صرف اور صرف مسلس کی بات کرتے ہیں تو پھر ٹیشو والا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے لئے کافی ہوگا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اینیملز کے بارڈیز میں کتنے ٹائپس کی ٹیشیوز پائے جاتے ہیں چار ٹائپس کی ٹیشیوز پائے جاتے ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں اپیتیلیل ٹیشیو دوسرے کو ہم بولتے ہیں یہ مسل ٹیشیو تیسرے کو ہم بولتے ہیں نروس ٹیشیو اور فورت کو ہم بولتے ہیں کنیکٹیو ٹیشیو سو یہ اینیملز کے بارڈی میں چار ٹائپس کی ٹیشیوز ہوتے ہیں اس میں سے ایک ٹائپ کی ٹیشو کو ہم کیا بولتے ہیں مسل بولتے ہیں یہ تو آسان سا پوائنٹ ہے مسلز یونیک اس حوالے سے ہوتے ہیں ہمارے جو مسلز ہے اس میں کانٹریکشن اور ریلیکس ہونے کی ایبیلیٹی موجود ہے کنیکٹیو ٹیشو میں یہ ایبیلیٹی نہیں ہے نروس ٹیشو میں یہ ایبیلیٹی نہیں ہے ایپیتیلیل ٹیشو میں یہ نہیں ہے باقی کسی میں بھی نہیں ہے صرف اور صرف muscles جو ہے وہ contract اور relax ہو سکتے ہیں اس میں ability موجود ہوتی ہے پھر میں نے next point لکھا ہے کہ movement of the body or body parts result from alternating contraction and relaxation of muscles یہ تو سب کو پتا ہے کہ جب ہماری body movement کر رہی ہوتی ہے اس کا مطلب کہ locomotion locomotion کس کی وجہ سے ہوتا ہے muscles کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی specific body part کا بھی جو movement ہوتا ہے وہ بھی muscles کی وجہ سے ہوتا ہے میں یہ جو لکھ رہا ہوں اپنی مرضی سے بول رہا ہوں اپنی مرضی سے یہ credit کس کو جاتا ہے یہ muscles کو جاتا ہے یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ صرف اور صرف movement اور locomotion muscles کا کام نہیں ہوتا اور بھی بہت سارے کام ہیں تو میں نے sentence لکھا ہے کہ in addition muscle tissue stabilize body position اس کا مطلب ہو گیا کہ muscles کا صرف اور صرف کام movement نہیں ہے بلکہ یہ کیا کرتا ہوتا ہے ہمارے body position کو ہمارے body posture کو بھی کیا کرتا ہے stabilize کرتا ہے آپ دیکھ لیں میں بیٹا ہوں یا suppose کرتے ہیں standing posture بناتا ہوں تو یہ کیسے ہوگا یہ muscles کی وجہ سے ہوگا ٹھیک ہے regulate کرتا ہے organ volume آپ لوگ دیکھیں نا first year میں آپ لوگوں نے stomach structure پڑا ہے تو stomach کے structure میں آپ لوگوں نے discuss کیا ہے کہ muscles کا ایک بہت بڑا layer موجود ہوتا ہے تین layers موجود ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں نے first year میں blood vessels کا structure پڑا ہے تو blood vessels کے structure میں آپ لوگوں نے پڑا ہے کہ smooth muscles موجود ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہوتے ہیں وہ آپ سمجھے کہ organ volume mean کے ایک organ کا shape جو ہے وہ construct کر رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ muscles کا role ہوتا ہے heat generate کرنا homeostasis chapter میں آپ لوگ کیا discuss کر چکے ہیں shivering آپ لوگوں نے discuss کیا ہے shivering thermogenesis میں نے اس کو نام دیا تھا کہ ہمارے muscles جب vibrate کرتے ہیں تو وہ heat produce کر رہے ہوتے ہیں تو muscles کا جو تیسرا role ہے وہ shivering thermogenesis ہوتا ہے and propel body fluids propel body fluids کا مطلب ہوتا ہے کہ blood vessels کے اندر muscles موجود ہیں تو blood کو flow میں کیا کرتا ہے وہ help کر رہا ہوتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں digest your system میں موجود ہیں تو peristalsis میں جو smooth muscles ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ peristalsis کی مدد سے اس کو push کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ muscles کا role ہے i think so کہ اس میں کوئی problem نہیں ہوگا next میں نے لکھا ہے کہ skeleton muscles are mesodermal in origin یہ point میں نے ویسی intentionally لکھا ہے یہاں پر book کے اندر نہیں ہے آگے جو development and aging ہے اس میں ہم بعد میں رٹے لگائیں گے کہ muscles کہاں سے بنتے ہیں تو بس فیلحال پتہ ہونا چاہیے کہ muscles کہاں سے آتے ہیں mesoderm سے آتے ہیں جب آپ لوگ development and aging chapter پڑھیں گے تو آپ لوگ بولیں گے کہ جب بھی ہماری development ہوتی ہے تو اس دوران تین layers ہوتے ہیں ایک کو بولتے ہیں ایکٹو ڈرم دوسرے کو ہم بولتے ہیں انڈو ڈرم اور تیسرے کو ہم بولتے ہیں میزو ڈرم ہماری پوری بڑی ان تین layers سے بنتی ہے ٹھیک ہے اس کو germinal layers کہا جاتا ہے تو skeletal muscles جو ہے وہ یا muscles جو ہے وہ ان میں سے کہا سے آتے ہیں آپ بولیں گے میزو ڈرمل origin ہوتے ہیں میزو ڈرم سے جو ہے وہ بن رہے ہوتے ہیں ہمارے muscles ٹھیک ہے اور پھر آسان سا topic ہے آسان سا point ہے کہ the study of muscles is called myology muscles کی study کو ہم کیا بولتے ہیں myology سو یہ ایک پوائنٹ ہو گیا میزو ڈرمل ان اوریجن جو ہے وہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا یہ جو آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے بارڈی پوزیشن کو ریگولیٹ کرنا اورگن والیوم جنریٹ ہیٹ پروپیل فور یہ اس کا رول ہو گیا اور رول میں آپ لوگ مومنٹ پی ڈسکس کر لیں اور یہ اس کے حوالے سے ایک سمپل سی بات ہے میرے خیال میں کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا ہم آگے بڑھتے ہیں یہ جنرل سے points تھے یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ ہمارے بارڈی کے اندر جو muscles ہوتے ہیں وہ تین types کے ہیں تو میں نے یہاں لکھا ہے types of muscles there are three types of muscles سب کو بتا ہے نائند کلاس میں پڑھ چکے ہیں آپ لوگ ایک کو ہم skeletal muscles بولتے ہیں دوسرے کو cardic muscles بولتے ہیں اور تیسرے کو ہم smooth muscles بولتے ہیں میں نے اصل میں یہ والا sentence اس وجہ سے یہ hide کیا ہے کیونکہ ہم نے ان تینوں کو compare کرنا ہے آگے جا کے ہمارا الگ topic ہے ان تینوں کا comparison اور اس کے اندر بہت بڑا کام ہے although the different types of muscular tissue share some properties they differ from one another in microscopic inotomy یہ جو تینوں muscles ہیں یہ ایک دوسرے سے کیسے different ہے جو اس کی inotomy ہے ان کا جو structure ہے آپ لوگ دیکھیں گے different ہے location کی بنیاد پر ایک دوسرے سے different ہے اور کون اس کو control کر رہا ہے nervous system control کر رہا ہے یا endocrine system یہ تینوں points آپ لوگ expect کریں گے کہ all these muscles you need to remember are different from each other based on structure location in the body and the control center کون اس کو control کر رہا ہوتا ہے so یہ یہ آسان سی باتیں ہیں اس کے بارے میں کوئی I think so کہ اس میں confusion نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی confusion ہے تو مجھے بتاو شابش سمجھا گئی ہے اس کی yes sir اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور discussion کرتے ہیں ان تینوں muscles کے بارے میں کہ skeletal muscles کون سے ہوتے ہیں cardiac muscles کون سے ہوتے ہیں smooth muscles کون سے ہوتے ہیں تو یہ پورا پیج جو ہے وہ ابھی بر جائے گا تب ہی میں نے یہ presentation پہلے سے بنایا تھا skeletal muscles کے حوالے سے پہلا point آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ یہ ایسے muscles ہوتے ہیں جس کا voluntary control ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ لیں ہم اپنی desire کے مطابق اس کو control کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب کو پتا ہے voluntary desire کے مطابق smooth muscles involuntary ہیں اس کو ہم control نہیں کر سکتے اور اسی کے ساتھ ساتھ cardiac muscles بھی سب کو پتا ہے کہ وہ بھی involuntary ہے اس کے moment کو بھی ہم control نہیں کر سکتے so first difference ان سب کے بیچ میں آپ لوگوں کو یہ یاد ہونا چاہیے جو skeletal muscles ہوتے ہیں یہ کہا ہوتے ہیں اس کو اصل میں skeletal muscles اس میں جیسے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے skeleton یا ہمارے bones کے ساتھ connected ہوتے ہیں they are always connected with skeleton they are always connected with our bones تب ہی اس کو skeletal muscles کہا جاتا ہے جو smooth muscles ہوتے ہیں میں نے لکھا تو ہے کہ they are found in internal organs توڑا سا misleading concept ہے لیکن اصل میں شارٹ سپیس کے اندر میں نے لکھنا تھا internal organs میں آپ لوگ دیکھ لے کہ blood vessels میں smooth muscles ہیں جو آپ لوگ پڑھتے ہیں نا ویزو ڈائیلیشن اور ویزو کانسٹریکشن ہوتا ہے ڈائیجسٹیو سسٹم میں ابھی آپ لوگوں نے ڈسکس کیا کہ stomach میں موجود ہے اسفیگس میں جس کی مدد سے آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے کہ پیرستالسس ہوتا ہے اور پیرستالسس کے ساتھ ساتھ churning action جو ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے so internal organs کے اندر mean blood vessels اور ڈائیجسٹیو سسٹم میں موجود ہے جبکہ جو cardiac muscles ہوتے ہیں یہ فارم کرتے ہیں heart valve سب کو پتا ہے cardiac muscles cardiology heart کی study کو بولتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ جو skeletal muscles ہوتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے ہمارے body میں movement کرنا جو آپ لوگوں نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ skeleton کو ادھر ادھر کرتے ہیں bones کو تو اس کی وجہ سے movement کر ہوتا ہے smooth muscles آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے اگر ان کی اس blood vessels کو دیکھ لے تو وہ blood کو push کر رہا ہے اور اگر digestive system کے اندر دیکھ لے تو وہ food کو کیا کر رہا ہے push کر رہا ہے جبکہ cardiac muscles جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ blood کو pump کرتے ہیں heart کا function آپ لوگوں کو پتا ہے pumping the blood ہے یہ آسان سا topic ہے یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے جب ہم ان smooth skeletal muscles کے ابھی picture دیکھیں گے تو آگے آپ لوگ note کریں گے کہ اس میں bands نظر آتے ہیں آپ لوگوں کو ایسے ابھی picture میں end پہ دکھاؤں گا آپ لوگوں کو تو یہ جو bands نظر آ رہے ہیں black اور white strips نظر آ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں striations so skeletal muscles میں striations موجود ہیں regular striations موجود ہیں اگر ہم smooth muscles کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کے cell آپ لوگ ابھی دیکھیں گے cell میں آپ لوگوں کو کچھ بھی bands نظر نہیں آئیں گے simple excel ہوگا جس طرح آپ لوگ پڑھتے ہیں اور cardic muscles میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے ابھی کہ striations موجود ہیں لیکن یہاں پر regular striations ہیں mean ایک pattern میں پائے جاتے ہیں اور یہاں کے striations آپ لوگ discuss کریں گے کہ وہ توڑے سے disturb ہیں mean کے ادھر ادھر چلے گئے ہوتے ہیں اور اس کا reason بھی آپ لوگ discuss کریں گے کہ وہ regular کیوں نہیں ہے random striations اس میں کیوں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے so skeletal muscles بھی striated ہیں cardiac muscles بھی striated ہیں smooth muscles جو ہے وہ non striated ہوتے ہیں next میں نے لکھا ہے کہ skeletal muscles کے جو cells ہوتے ہیں وہ spindle shaped ہوتے ہیں spindle shaped کو آپ لوگ change کر کے آپ لوگ بولے elongated ہوتے ہیں long ہوتے ہیں ایسے cells میں آپ لوگوں کے سامنے بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے so اس کے جو cells ہوتے ہیں وہ long cells ہوتے ہیں elongated ہوتے ہیں smooth muscles کے cells بھی آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ elongated ہوتے ہیں long cells ہوتے ہیں cardiac muscle cells branch cells ہوتے ہیں یہ important point ہے تو اگر آپ لوگ یہاں پر note کر لے میں نے کیا بنایا ہے branch cell بنایا ہے یہاں پر اس کے بہت سارے کیا بنائے ہیں branches بنائے ہیں ایک دو تین چار آگے جا کے یہ cells کے ساتھ ایسے connection بنانا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے next point میں نے لکھا ہے کہ جو skeletal muscles ہوتے ہیں they are multi nucleated یہ والا cell میں آپ لوگ کے سامنے بنا رہا ہوں تو اس کے اندر دیکھ لیں نیوکلیائی میں زیادہ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے ویسے آپ لوگ کی بک میں نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ دیکھ لیں یہ آپ لوگ کو smooth جو skeletal muscles نظر آ رہے ہیں بہت سارے cells ایک دوسرے کے ساتھ combine ہو جاتے ہیں اور combine ہو کے ایک muscle بنا دیتے ہیں ایک کیا بنا دیتے ہیں muscle بنا دیتے ہیں تو جو ایک muscle بنتا ہوتا ہے اس کے اندر ان سب کے نیوکلیائی آ جاتے ہیں تو تب بھی ہمارے جو skeletal muscles ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ multi nucleated ہوتے ہیں multi nucleated کا مطلب کہ اس میں نیوکلیائی زیادہ ہے اور یہ reason میں نے آپ لوگ کو بتایا normally teachers کو نہیں پتا ہوتا آپ کو یا آپ کی بک میں نہیں ہے بس reason یہی ہے کہ بہت سارے cells ہیں یہ والے یہ combine ہو گئے تو ان cells نے combine ہو کے ایک cell بنا دیا تو جب ایک cell بنا دیا تو سب کا نیوکلیائیس ادھر آ گیا اس وجہ سے یہ multi nucleated ہوتے ہیں اور باقی دو تو آپ لوگوں کو 9th class سے پتا ہے 10th class سے پتا ہے کہ smooth muscles بھی mono nucleated ہوتے ہیں اور cardiac muscle cells بھی کیا ہوتے ہیں mono nucleated ہوتے ہیں اس کا مطلب اس کے اندر ایک ایک نیوکلیس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا next میں نے point لکھا ہے آپ لوگ کے سامنے کہ جو skeletal muscles ہوتے ہیں اس کا جو contraction ہوتا ہے وہ slow بھی ہو سکتا ہے اور fast بھی ہو سکتا ہے slow اور fast آپ لوگ دیکھ لیں میں اپنی مرضی سے یہ دیکھ لو یہاں پر یہ movement دے رہا ہوں muscles کو تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے لیکن میں اپنی مرضی سے یہ کر رہا ہوں تو آپ لوگ دیکھ لیں اس کا contraction fast بھی ہو سکتا ہے slow بھی ہو سکتا ہے آپ بول سکتے ہیں کہ کسی بھی direction کی طرف یہ contraction جو ہے وہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے جبکہ جو smooth muscles ہوتے ہیں اس کا contraction normally کیا ہوتا ہے normally اس کا جو contraction ہے وہ slow ہوتا ہے especially آپ لوگ دیکھ لیں جو vasodilation یا vasocontraction آپ لوگ پڑھتے ہیں تو وہ انتہائی زیادہ slow process ہوتا ہے slow and gradual peristalsis ہوتا ہے slow and gradual جو ہے وہ blood کا dilation اور blood vessels کا contraction ہوتا ہے جبکہ cardio muscles تو بالکل ایک rhythm کے ساتھ چل رہے ہیں normally وہ نہ increase ہونا شروع ہوتے ہیں اور نہ decrease ہو رہے ہیں تو اس کے جو contraction ہوتا ہے وہ intermediate ہوتا ہے ویسے یہ کوئی زیادہ اچھا point نہیں ہے اس کے contraction کو ہم increase بھی کر سکتے ہیں decrease بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم normal routine کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ یہ تین points اس میں compare کریں گے ٹھیک ہے next point آپ لوگ انہیں skeletal muscles کے حوالے سے میں نے وہاں پر بتایا بیتا کہ کون اس کو control کر رہا ہے تو آپ دیکھ لیں سب سے پہلے میں اپنے brain میں سوچتا ہوں اور nervous system کی مدد سے میں اپنے skeletal muscles کو control کرتا ہوں brain کی مدد سے میں سوچتا ہوں اور یہاں پر یہ دیکھ لیں line لگا رہا ہوں تو skeletal muscles کو nervous system control کر رہے ہوتے ہیں smooth muscles کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو nervous system اور endocrine system دونوں control کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں نا first year میں آپ لوگ انہیں کیا پڑھاتا histamine آپ لوگ انہیں پڑھاتا کہ وہ vasodilation gas کر دیتا ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر responsible ہوتے ہیں neurons بھی اور neurons کے ساتھ hormones بھی دونوں اس کو کیا کر سکتے ہیں control کر سکتے ہیں اس کے contraction کو اس کے relaxation کو ٹھیک ہے اور جو cardiac muscle cells ہوتے ہیں first year میں آپ لوگ انہیں circulatory system پڑھا ہے یہ myogenic ہوتے ہیں myogenic کا مطلب ہوتا ہے کہ spontaneous اس کا جو contraction ہے وہ خود بہت control ہو رہا ہوتا ہے myogenic کا مطلب muscles کے اندر action potential خود generate ہو رہا ہے میں نے first year میں بھی آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ s anode کی بات چل رہی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں s anode میں action potential generate ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ contraction of the smooth muscles جو ہے وہ control ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا next point آپ لوگ note کریں گے کہ جو skeletal muscles ہوتے ہیں آپ لوگوں نے ابھی discuss کیا کہ اس کو nervous system تو control کر رہا ہے لیکن nervous system کے تو آپ لوگوں نے parts discuss کیے ہیں آگے discuss کریں گے کہ ایک somatic nervous system ہوتا ہے اور ایک autonomic nervous system ہوتا ہے اگر tent والا نہیں یاد تو فی الحال اتنا رٹہ لگا لے کہ somatic nervous system auto جو جتنے بھی voluntary activities ہیں ان کو control کرتا ہے somatic nervous system ٹھیک ہے کونسی activities کو voluntary activities کو جبکہ جو autonomic nervous system ہوتا ہے وہ smooth muscles کو control کر رہا ہے autonomic nervous system جتنے بھی involuntary activities ہیں ان کو control کرتا ہے autonomic nervous system involuntary activities کو کیا کرتا ہے control کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی آپ لوگوں نے discuss کیا کہ heart کے muscles میوجینک ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ heart brain کے بغیر چلتا ہے اور اپنی مرضی سے beat جو ہے وہ control کرتا ہے نہیں brain اس کو commands دیتا ہے اور کونسے nervous system کی ملت سے commands دیتا ہے autonomic nervous system کی ملت سے تو یہ دیکھ لیں یہ involuntary activity ہے involuntary activity یہ آپ لوگوں نے discuss کیا ہے کہ جب ہمارا blood pressure high ہوتا ہے low ہوتا ہے تو یہ اس کو control کرنے کی کوشش کرتا ہے next میں نے point لکھا ہے کہ جو skeletal muscles ہیں اس میں sarcomere موجود ہوتے ہیں میں ایک بات بتانے لگا ہوں غور سے سن لے بعد میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے اگر ان کی اس پیپر میں آتا ہے کہ contractile unit of muscle کونسا ہوتا ہے تو آپ بولیں گے کہ contractile unit of muscle کو ہم بولتے ہیں sarcomere کیا بولتے ہیں sarcomere ہم اس کو بولتے ہیں اس کو contractile unit بھی بولتے ہیں اور functional unit بھی بولتے ہیں functional unit of muscle بھی اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے sarcomere skeletal muscles میں موجود ہے لیکن smooth muscles کے اندر کوئی sarcomere نہیں ہوتا اس کا مطلب contractile unit نہیں ہوتا اس کا definition جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی خیر یہ ایک specific definition ہے اس کا جبکہ جو cardic muscle سے اس میں بھی contractile جو sarcomere ہے contractile unit موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جو skeletal muscles ہیں اس کے اندر non contractile protein نہیں ہوتے آپ لوگ کی بک میں ڈسکس کیا ہے ان protein کو ہم بولتے ہیں intermediate filaments smooth muscles میں آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ intermediate filaments سے non contractile protein موجود ہیں جبکہ cardic muscle cells میں بھی non contractile protein نہیں ہوتے یہ جب ہم اس کا اندر والا structure پڑھتے ہیں نا سیل کے اندر تو اس میں پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہاں پر موجود ہے اور کہاں پر نہیں موجود ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ والا point میرے خیال میں کہ آخری ہے skeletal muscles میں intercalated disc نہیں ہوتے smooth muscles میں بھی intercalated disc نہیں ہوتے صرف اور صرف آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ cardic muscle cells میں intercalated disc ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کو یہاں پر اس picture میں سمجھا جائے گی ایک منٹ کیلئے در دیکھ لیں یہ جو cardic muscle cells آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا ایک تو یہ اندازہ لگا لے کہ یہ branched ہے ایک اور اگر آپ لوگ اس کے اس والے part کو ذرا غور سے دیکھ سکتے ہیں یہ والا part یہ جو ends آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ والا جو end دیکھ رہے ہیں یہ جو end دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ لیں rough ہے یہ ایسے انداز میں ہیں ان کے ends یہ دیکھ لو ایسے rough یہ ends ایسے ہیں تو یہ جو endings ہیں نا یہ اگر ان کی اس ایسے rough ہو تو ان rough endings کو ہم کیا بولتے ہیں انٹر کیلیٹڈ ڈسک ہم اس کو نام دیتے ہیں دو cells کے بیچ میں یہ انٹر کیلیٹڈ ڈسک کنیکشن بنا دیتا ہے تو آپ لوگ اگر diagram دیکھ لیں تو ادھر کوئی انٹر کیلیٹڈ ڈسک نہیں ہے ادھر نہیں ہے ادھر ہے